میں کہہ دیاں تو کرے گا علی 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 اید دوران ایک چٹری آئی ہے کہ ادرس صاحب اے نعرہ تحقیق ہوئے چلاو نعرہ تحقیق دا مطلب ہندہ حق چار یار نعرہ تحقیق ذرا ہتھ کھڑے کر کے نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق میرا کھالے دی تسلیح ہو گئی ہو نہیں ہے ہو گئی ہے ایک چٹری ہو رہا ہی پھر جناب بابی آن دے نبی نو گیب نہیں نبی نور نہیں میں ٹھیکہ لیا انہوں نے مناندہ ابھی ساڑا ہے موضوع ہی نہیں آج میں جس حوالے نال گفتگو کرنی ہے او دو چیزاں نے لیکن سب تو پہلے میں پیرے طریقت رہبر شریعت زینتِ ممبر حضور کی بلا سید رضا علی حیدر قازمی زیدہ مجدہو اور آسمانِ نقابت دے نیرِ تابا مستقبل دے عظیم نقیب جنابِ عزیزم حسن رضا قازمی اور دیگر چونکہ سعداد دے میں نا نہیں جاندا قازمی سعداد انہ دی ذرہ نوازی یہ کہ میرے جیسے نالیک اور جاہل نو دوسری دفعہ موقع انہوں نے دیتا ہے آج میں جنہی دیر بولنے نا قازمیاں نو دسنے کہ موسیٰ قازم کون سی تو اڑا بھی کوئی لگ دا ہے اسے تسی بھی بولو سبان اللہ لیکن خطبہ پڑھن تو پہلے جڑا آئی دا موضوع ہے چونکہ وقت بہت شاہر ٹے شاہ سہبان کل میرے واسدے اینا نینات خان سپیشل سجدے نے تو اڑے لئی کوال نے میرے تو بعد اور ایس وقت پنجی منٹ ہو گئے اینا گیارہ واجی کے بارہ پنجی تک ایک کینٹہ میرا ٹائم ہے پہلے چھوڑ دینا یہ آج میں انہوں آگے پتا چلیا کہ یہ سجدے نہیں نا کل ٹائم نہیں میرے لئے لیکن یہ گلگور نہ سن لو دو چیزاتے میں آج خطاب کرنا ہے اور یہ توجہ نہ جتھے جتھے بیٹھے ہو میری گلگور نہ سننی ہے ایک باپ تے بڑا عظیم سی مفتی آمدیار نیمی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنہ نے تفسیر نیمی لکھی ہے اونا دے صاحب زادے نے ایک فتوہ لکھیا ہے مفتی اقتدار آمد خان نیمی مہتمی جامعہ غوثیہ نیمیہ گجرات اوہ فتوہ میرے کل موجود ہے اگر اوہ دے ویچ زبان پیاری استعمال کیتی اندھی دے میں کدھی جواب نہ دے لگا آج میں تو اڑے سامنے کیس رکھنا ہے پی سچا کہا ہونے تو چوٹا کہا ہونے بولو گے مسلہ اے آ کہ اسی علین علی علی علیہ السلام کے نیام میں کے نیام حسن سیدو بولو حسن علیہ السلام حسین علیہ السلام مخدومہ کائنات فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ مفتی صاحب قبلہ نے جڑا فتوہ لکھیا ہے اوہ سن لو ویسے تو پائنچ دس ورکیان دے اوہ دا لبے لباب جڑے ویچ جملے نمائے دس اندے ہیں آج میں خودبہ نہیں پڑھیا انہ کیا جڑا بندہ علین علیہ السلام کوئے اوہ چوٹھا ہے اوہ گمرائے اوہ بے دینے اوہ بے حدیت ہے پھر سمجھ لو نمبر ایک چوٹھا نمبر دو میں اپنے لفظوں تھا ذمہ دارا بے حدیتہ چوٹھا بے حدیتہ گمرہ رافضی شیعہ چار لفظ پھر سن لو جڑا علین علیہ السلام کوئے حسن علیہ السلام کوئے حسین نوں بولوگے علیہ السلام کوئے اوہ چوٹھا ہے اوہ رافضی شیعہ ہے اوہ گمرہ ہے تیر نہیں کہنے ہمیں مفتی تے جملے تو راندے ہیں اوہ گمرہ ہے اوہ بے دین ہے اوہ بے حدیت ہے اے لفظ نہیں میں آج تو لکھے تیرنو نو سدیاں پچھے مفتی لے چلے ہیں تیرنو دسنے کنے کنے علیہ السلام کے ہے تے جب پیودہ نطفہ ہیں تے پھر گاج کے دس ہی پیئنے چو بے حد ہے تا کیڑ ہے پھر اس تو بعد امام موسیٰ قاظم ٹائم میں آپ نے ہی لینے ہیں پڑیا گیا تھا ہمیں نہ پڑیا گیا تھا ہمیں درود پڑو نبیدی ذات تے سارے نقمدہو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم اما بعد قال اللہ جلہ شانہو فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو باستق القائلین وقالہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والقازمین الغیزہ قازمیوں ایدن آجی لطف آگیا میں والقازمین الغیزہ والعافین عن الناس واللہ یحب الموسینین ان اللہ وملائکتہو یسلون علن نبید یایوہ اللذین آمانو صلو علیہ وسلم تسلیم عدرود نبیدی ذات تے بڑھو گا جگہ انتہائی قابل اطرام سادات اکرام سردہ تاج نبی دی اولاد علی دی اولاد اور دیگر میرے سامین محترم جمع غفیر موجود ہے میں اپنی عادت بنا لیے کہ میں اس محفل دا آغاز اس درود تو لگا کرن جڑا حسین نانے تھے پڑھ دا چیرے میں ویکھنے نے بھی کتھ بارے تھے کتھ پریشانی بالی لی ہی گئی ہے اللہمہ صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اول کل شہین وعصت کل شہین وآخر کل شہین حسین پیان دا مالک میرے اس نانے تھے درود پیج شہ نہیں سی میرا نانا ہے سی جنہاں تے آتھ قیم نہیں ہو جنہاں سمان اللہ ہاتھ کھڑے کر کے کہو گے شہ نہیں سی تے میرا نانا ہے سی شہ ہے تے میرا نانا شہ نہیں ہوئے گی تے میرا نانا ہوئے گا دوجہ ترجمہ جڑا شہ تو پہلے جڑا شہ دے نالے جڑا شہ تو بعدے کملیا جڑا ہے ہی شہ تو پہلے وہ شہ دی مثل کی میں ہو گیا آؤ سب تو پہلے اس فتوی دا جواب لگا میں دیں جیڑی علامہ مفتی صاحب اقتدار آمد خان صاحب نیمی نے والد تے انہا دے بہت عظیم استیسان انہا نے فتوہ لایا کہ علیہ السلام انہا نکین والا گمرائے بے ہدایت ہے چھوٹھے میں لگا گنا جیڑے بندے دا حفظہ تیزے زبانی یاد کر دے جایا جیڑے جیڑے لکھ سکتے ہو ایچٹڑیاں لکھ کے لکھ دے جاؤ والے جیڑے اے بھی نہیں کر سکتے شفقت رزوی کولو نمبر ایک امام اہل سنت غزالی زمان تُو سوچ کے ذرا کہیں بھی کنوں گمراہ کرندی تُو جرت کریں گا غزالی زمان رازی دوران جنا دے میں کارب اٹھاں سید آمد سید قازمی میں پہلا ہوا لاوی کازمیاں دے کاردہ دین لگاں اے سمندری علم دا اے نا نے لکھیا ہے مکالات کازمی جلتن میں کیا بھوٹی نہیں لارہیا جلتن او دے ویچے نا لکھیا مکالا فلسفہ شہادت امام حسین علیہ السلام اے دے تحت کازمی شاہ صبرامت اللہ علیہ نے پندرہ واری حسین دے نا دے نال علیہ السلام لکھیا ہے کھڑے کرو جنا نوٹھانڈ بھی دیم نہیں ہو نہیں ٹیم نہیں ہوئے نہیں نہیں ٹیم نہیں آگا پیرہ نے ٹائم تھوڑا تھا نو نارا پندرہ واری علیہ السلام لکھیا کن نے کازمی شاہ صاحب نے اور جلد نمبر چار ویچے اے ہوئی موضوع تے نو واری اتھے لکھیا ہے پندرہ تے نو بولو چوی واری غزالی زمان حسین علیہ السلام علیہ مفتی تیری پہچانتے صرف تیرا باپے تے علم دا سمندر علیہ السلام پہ لکھتا ہے بولے گمرائے جاگ دے جائے جدرا بولے بے دینے اے بے حدیتہ ہے دوجہ والا دے رہے ہیں ٹائم نہیں جلدی جلدی ہاں والے دے رہے ہیں نمبر دو کتاب دا نائم میرات العارفین میرا خیال ہے شاہد پورے مجمع چونکہ کسے ایک نو پتا ہوئے اے امام حسین علیہ السلام دی کتابے ہے نا نمیچیر ہاں سورہ فاتحہ تے قدیم ترین تفسیر میرے کل موجود ہے میں نال لے کے آیا کسے نو پرابلم ہوئے تھے میرات العارفین اے دیا شرعہ لکھیا جا چکیانے میرے کل دو شرعہ نے گلشن بغدادی لیکن او چونکہ لکھن والا رائٹر معروف نہیں عطا محمد قادری نمبر دو مرکات السالقین شرعہ میرات العارفین لکھنالا مولانا فیض آمد اویسی تگڑا ہو جی ذرا اے مفسر قرآنی جنہ روح البیاندہ ترجمہ فیوز الرحماندی اگلش کیتا ہے اے دی کتاب صفحہ سولہ او دے ہوتے لکھتا ہے ان میں جیدہ نان لین لگنا جڑے علماء نے او جان دے نے او لکھ دے نے شیخ القرآن حضرت علامہ عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ مرات العارفین امام حسین علیہ السلام کی کتاب ہے نوٹ کرو امام حسین علیہ بولو شار شمیل ترمزی سید امیر شاہ گلانی بھی فرمایا کرتے تھے حسین علیہ السلام کی کتاب ہے اسرار المقتعات کے مصنف غلام ممت جلوان بھی بھی فرمایا کرتے تھے حسین علیہ السلام کی کتاب ہے اگر نہ نکلے میں مجرم کنے والے ہو گئے اچھی بولو دو فیصلہ تُسی اینڈج کرنا ہے بھی سچا کونے تھی چھوٹا کونے ہون میں جیدہ نان لین لگا توجہ پیرے طریقت رہبر شریعت شہنشاہ والائت حضور قبلہ پیر سید محمد کرم شاہ صاحب العزری مفتی اپنا علم وی طول العزری انا دی تفسیر زیاؤ القرآن بڑی معروف ہے انا دی سیرت دی کتاب زیاؤ نبی جلد چار جلد چار صفحہ دو سو بہتر امام باکر علیہ السلام بولو بولو امام باکر علیہ السلام صفحہ دو سو چھہتر سیدہ زہرہ سلام اللہ علیہ صفحہ دو سو ستتر نہ نکلے میری صدا موت امام حسین علیہ السلام صفحہ دو سو بیاسی زہرہ بطول سلام اللہ علیہ بول مفتی اے گمرائے بولو تا سید اجت میں لین لانی عوالیاں دی کہ نہیں ہو گئے تین ہن چوتھے عوالے تے سیدان تے لمیاں پہ جانے ہیں تے تو اڈا میں انہوں نہیں پتا تُس ہی کی کروگے جدا میں نا ہن لین لگ گاؤں پیرے طریقت رہ پرے شریعت قات مرضائیت شہنشاہ گولڑا پیر سید میر علی شاہ تکڑا رہی مفتی پیر سید میر علی شاہ صاحب ایک کتاب نہیں میں تنہ دے والے مولویوں لگا دیں ملفوز آتے میریہ ایک فتاوہ میریہ دو تصویہ ماں بین سنی اور شیعت تین میرے کول نہیں جاگ دے جاؤ درہ جلدی سوٹ کے پیر جی بھیجو اور احوالے سنن دیو بس سوٹ دیو جلدی بھیجو تشریف رکھو میں نو پڑھن دیو میں نو پڑھن دیو بس سنو توجہ پھر سمجھ چوت تھا والا میں دے رہا سید میر علی شاہ صاحب دا مرشد بیٹھ کے سنو سنو تین کتابہ ملفوز آتے میریہ ایک تسلیح کرنگا توڑی فتاوہ میریہ دو تسویہ ماں بین سنی اور شیعہ تین گولڑے دا تائیدار ملفوز آتے میریہ ملفوز نمبر ستائی میرے کولی پانچ واری پیر لکھے حسین علیہ السلام ملفوز نمبر بتی میرے الوے کھو سیدو ملفوز نمبر بتی دو واری لکھے امام تقی علیہ السلام نامہ امام فتاوہ میریہ اے دے وچھیاں دے سوال نہ دے جواب دین دے ہویاں پیر و مرشد گولڑے دے تائید انہیں دو واری لکھے امام مادی علیہ السلام گندہ جا تسویہ ماں بین سنی اور شیعہ آئے مبالہ لکھ دیا ہویاں جتھے پانچتن دا نا آئے اگے میرے پیر لکھے علیہ السلام آئے تطہیر دے تیت چھے واری آئے مودد دے تیت ست واری حسین علیہ السلام حسن علیہ السلام فاطمہ سلام اللہ علیہ بولو اے گمراہ بولو اے چھوٹا ہے اے بے حدایت ہے مولوی فتوہ لکھن والی آگلا والا سن حوالہ نمبر پانچ تو اڈی مرضی ہے مسید مولوی دی منی آجے تو اڈی مرضی ہے سیدان دی منی آجے میہ والے دے رہے ہیں تین سو اسی سال پیچھے چلے آجے نائے شیخِ محقق عبدالحق محدث دیلوی ایتاں چپ کیتے ہیں گالے نہیں بنی میرا خون لگ گئے دے تھے شیخِ محقق عبدالحق محدث دیلوی کتاب دانائی جذب القلوب صفحہ ٹھتری دو باری علی علیہ السلام بولو بھی نائے تکبیر نائے رسالت شہنشاہ خطابت نائے حادری جی دو باری علی علیہ السلام لکھے آئی صفحہ بیاسی بیاسی ایک واری علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک واری فاطمہ سلام اللہ علیہ ایک واری حسن و حسین علیہ مسئلہ کہ نیوہ لے ہو گئے چوپی کر گئے ہو تو پنجاند ہی کھل ہو گئے ہو آج چھہمہ والا میں لے چلے تفسیر عرائے سلبیان لکھن والا روز بہان بکلی شرازی سن وفایت چھے سو چھے ہجری آٹھ سو چھبی سال او جاغ او جاغ آٹھ سو چھبی سال پیچھے لے چلے ہوں ایدت لکھ دے سیدو علی رضا بن محسا قازم بن چعفر سادق علیہ مسلام بولو سبان اللہ آجے لطفنی آیا آجے نہیں آیا اگلا والا تفسیر کبیر لکھن والا فخر دین راضی ساڑھے آٹھ سو سال جلد چھے او لکھ دے ایک نجیہ نو کہی اسلام علیکم تی او کہیں دا وا علیکم اسلام گامیہ ماجیہ تیرے دے سلام ہو حسن سین تے نہیں کنے والے ہو گئے بولو ہون میں اس تفسیر دا والا دین لگا جڑا وابیاں در سے چوئی پڑھائے جان دی سنیاں دے دیو بندیاں دے کوئی کھلو کہ کوئے پیسی انہیں مہین دے تفسیر مظہری تفسیر مظہری لکھن والے علامہ قاضی سنا اللہ پانی پتی مجددی عثمانی رحمت اللہ علیہ جلد نمبر ست صفحہ نمبر چار سو بارہ ستر نمبر چھے حسین بن علی علی سلام ستر نمبر ست حسین بن علی 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 السلام کنو کنو چھوٹا کہے گا بولو آؤ ہن او دا لا دین لگا جنہ قرآن پہلی واری فارس ترجمہ کی تا وابی وی منن شاہ ولی اللہ خاندان شاہ عبدالعزیز محدث دیل بھی ایک اوہ لا غلط کر سیدہ سا عبدالعزیز محدث دیل بھی ایدیا تین کتابانی توفہ آسان آشری ایک تفسیر عزیزی دو فتاوہ عزیزی تین جگہ جگہ علیہ السلام لکھئے ہون سوچ کے دس کیا فکر آخری کیا قازمی شاہ صاحب گمران ہے بول لیں کیا علامہ عبدالغفور عزاروی بے دہتے نے کیا سوچ کے دسید پیر کرمشاہ صاحب انہوں سمجھ نہیں آئی کیا گولڑے دا تاجدار سوچی کیا فخر دین رازی انہوں سمجھ نہیں آئی علیہ السلام لکھتا کیا سناولہ پانی پتی پتہ نہیں لگا کیا عبدالعزیز محدث ہے دیل ٹائم نہیں میں دیتے بیس کنا دلائل دیتے تین کئن ٹیمین اچائی دیتے لیکن میں امام موسی قازم تی پڑھ اینہ کو راہ لگاتے نو دسن اینہ کو درے مختار ہاشیہ شامی درے مختار ہاشیہ شامی تگڑا رہی شادیوں میرے علی ویکھنا مرشد نمبر ایک او لکھ دیکھ کہ جیڑا نبی دا سیابی او دا استقاق کہ او دے نا دے نال لکھو رضی اللہ تعالی انہو مستحب کہ نبی دے سیابا دے نال رضی اللہ اجیوی کہیاں دے مو آنجے بٹے یہ نہیں اجیوی انہو علیہ السلام دی سمجھ نہیں آئی رضی اللہ تعالی انہو کدہ استقاق سیابا او کہندہ اگر توں سونا پاڑ جنہ بھی کر دے نہ خرچ پھر بھی سوا بھی جڑا ادنے تو ادنے تو ادنے ادنے تو ادنے او دی بھی مثل ہو سکتا نہیں جی علیہ السلام نبی دا استقاق اہل بیعت نبی نہ بن جانا بید بھی یہ نہیں کہنا چاہی دا اے دلیل تے پھر رضی اللہ سوا بیدہ استقاق میں لگا حوالے دین تے تُو غلط کریں تے تسلیح انہیں ہو جائے گی اے تے پیڑے جہو نہیں جلال الدین سیوتی ساری زندگی اپنے استاد جلال الدین محلی شافی نو رضی اللہ لکھ دے رہے حالاو سوا بی نہیں ملالی کاری امام آزم ابو نیفانو رضی اللہ لکھ دے رہے شرعہ مسند ابو نیفا بیچے حالاو سوا بی نہیں امام بدر الدین اے نہیں امام آزم رضی اللہ لکھ دے رہے او سوا بی نہیں سنی غاسنو رضی اللہ لکھ دے نے او سوا بی نہیں آلہ عذرت نانا رضی اللہ سٹیہی تے بریلوی کہیں دینے اوسیہ بھی نہیں میں تین ایک دلیل دینا خاجہ خاجگان خاجہ خاجگان سیال شریف دا لڑا شیخ علیہ السلام کمرو دین سیالوی انہ دی کتاب انوار کمریا صفہ انتالیا او دے اتے شجرہ طریقت لکھے ہے خاجہ کمرو دین علیہ رحمت تو لگ کے نبی تک چھتینا خاجہ کمرو دین تو لگ کے حسن بسری تک آؤں دینے ہر ایک نا دیگے رضی اللہ لکھے ہے کدی کسے مولوین اپیر نہیں ہوئی ایت ہے رضی اللہ کیوں ہوئے جدو دیئے حسین دے علیہ السلام دیئے اگرے ایڈا وڈا شجرہ سیال شریف دے لڑے تے دل لے اینا دے نانا رضی اللہ لکھ دیئے تے اے سوا بھی نہیں بان چلے تے حسین بھی علیہ السلام کیا نبی نہیں بن چلے میرا خیال ہے کوئی سمجھ آگئی ہونی ہے میں ارک بیان کی تا ہی نہ گو اجے میں دلائل دینے سن پی اے علیہ السلام کیوئے نے لیکن چونکہ ادھا ٹائم ہوگا گیا ادھا رہی گئے اے میں امام موسیٰ قازم تے پڑھنا درود پڑھو نبی دیزاد تے وچے ہی رہ گیا ہوگا اے ضرورت ہے تو ڈی پیرو اے لوڑے اے ضرورت ہے تو ڈی ضرورت ہے وقت دی میں بیان لگا کرنگا سنگا اور نا سوان اللہ کیا ایک باری فیر گا جی کے میرا دل کردہ ہے پہلے میرا چونکہ نا تھوڑا جاو سلا دیتا ہے پہلے میرا دل کردہ سی کہ میں امام موسیٰ قازم جڑہ میں نو یاد ہے میں جلدی جلدی ولادت تو دو گلہ کر کے چھڑ دیا ان میرا دل کردہ ہے میں دادے تو نا شروع کر رہا با کر دو پھر والد جعفر صادق والا تھانڈ پہ جاتے ہیں آم اے آغاز لگا کرنمازو دا زندگی پہلی واری لگا پڑنے موضوع کربلا وچوں جدوں لوٹ پٹ کے سید واپس آئے تے امام زین العابدین ہونکہ علیہ السلام جنہ نو میر علی شاہ نو پیارے ہونتے بولو علیہ السلام جے کوئی مولوی سویرے ڈکے تھی انو کہی اینہ نو ڈکے جنہ دے نا نجم شاہ لہے نے ہاں توجہ اے کہہ رہا ہے امام زین العابدین علیہ السلام موڑا لگا پڑنے آپ دی عادت کیے کہ ہر وقت نماز نیت کے کھلوتے ہوں دیں لوگ کی آنسوروں دیں سید خون رون دیں میں آغاز لگا پڑن یہ تیری سمجھا جا لوگ کی آنسوروں دیں تے کائنات دا دولہ سیدان دا باپ امام زین العابدین کدھی پھیر آیا تے اے پڑھاں گا اے خون رون دیں ٹائم نہیں اے نہ دیئے کہ سکی پھپھی ہے جیدہ نام فاتم ہے آغاز لگا پڑنے اے کاربیک کے جڑیاں بیبیاں بچیاں سانوں انہوں نے ملا کے کہیں دیئے کوئی طریقہ سوچو اکو سڑا وارث رہ گیا ہے تے اے کوئی تھوڑا جا ٹائم سانوی دے دیا کرے سانوی دلاسہ دے وے جدوں ویکھو سہی دیکھ سیرے رو رہے ہیں جدوں ویکھو کھڑا ہو کے قیامے چھ رو رہے ہیں رکو چھ رو رہے ہیں آخر بیبی نے سوچ سوچ کے کیا مینو ایک کار لب گیا ہے سفارشی جدی من لے گا زین العابدین کان نانیدہ سیابیے زائفل عمرے نا جابر بن عبداللہ نصاری گالتی سمجھ ہوں دی بی بی اپنے مکان تو نکلی ہولی ہولی چلدی چلدی بی بی او جابر بن عبداللہ نصاری رضی اللہ تعالی نو دے مکان تے پہنچی اے علی دی بیٹی اے علی دی بیٹی جا کے دروازہ کھڑکایا اندروں نبی ناسیابی میرے نبی دا جابر بن عبداللہ اے نے دروازہ کھڑک سنگے پچھیا مم بل باپ کون دروازہ پہا کھڑکایا بی بی باروں بول کے کیا میں علی دی بیٹی ہیں اے قسم اے دا ہوتی ہاتھ جو کھونڈی ہے تھوڑے کھاندہ آیا سیابی اے رسول دروازہ دے آیا ہاتھ جوڑ کے کہن دا ہے بسم اللہ قرآن علی دی بیٹی حکم دے میں آم میں آب آم تسی میرے دروازے تے کیوں آئے ہو فرمایا کامو میں نسیر اس واسطے آئے ہیں کہ زینو لابدین ہر وی لے رون دے رہین دے گال دی سمجھ آرہی جو مڑ دی اونا نو جا کے انہیں کہہ دے ہو تھوڑے جا ٹائم اے مسکر آ کے کہنے لگے بی بی اے خاندان سمجھے چون آلا نہیں لیکن تسی میرے دروازے تے آگئے ہو میں جانا کوشش کر کے بے گھلیں ہولی 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 جا برمین افضلان ساری او اس دروازے تے آئے ہی نہیں قرآن کے اندائی ناما یورید اللہ خو لے یدھے با انکو مروی جسا اہلال بی تیوائیو تاہیرا گھن جان بی بی آئیے قریب اے دروازہ آ کے کھڑکا ہے اور دیکھیں پانج سال دی عمر امام باکر دی دادے تو شروع کی تب نارے نہیں بھائی میں نے موقع دیو تھوڑا جب میں زیادہ پڑھنا ہوں امام باکر علیہ السلام نے آ کے دروازہ کھول لے آئے پانج سال دی عمر اے شہدہ دے دی امام زین و لابدین مسلے تے سیدو نماز نیت کے کھلوتے نے اے شہدہ آئے بار پانج سال دی عمر اے در ادرتے جاپر بن عبداللہ انساری رضی اللہ تعالیٰ نو باہر کھڑے نے شہدہ دے نے باہر آ کے کیا یا شیخن کبیر کیمیں آئے ہو فرمایا بیٹا من آنتا تو کونے انہیں کہا میرا نام باکرے سنن دی دے رے سوابی رسول کمبدا کمبدا پیرانچ بے گیا پہلا باکر دے بٹن کھول لے نے پھر چھاتی دے مرضی یہ توہ ڈی مذہب سے آبادہ چاہی دے انہیں امام باکر دے بیڑے کھول کے او تنواری بوسہ لیا فرمایا بیٹا میری انگلی پکڑ لے اے پردو کرا کے میں نوہ اپنے بابا زین اولاب دین کو لے چل سمجھان دی بھئی اے ہولی ہولی لے کے چل لے نے جہاں اپنے نانیدہ سیاں بیویکھیا ہے امام نے مسلہ چھوڑے جلدی جلدی قریب آ کے فرمایا اہلن وسالن مرحبا یا صاحبہ رسول اللہ اے رسول اللہ دے صحابی آو جابر میں عبداللہ انساری بے گئے انہا پہلا سوال کیتا اے مولا میں جڑے کم آیا کم بعد جدہ سانگا پہلے یا دا سوائے جڑا بچہ میں انہوں لے کیا عیدانہ کیے آپ نے فرمایا عیدانہ باکر اکھان دی بھی نہیں آئی ختم ہی حضرت جابر بن عبداللہ انساری دی جدہ باکر دا نا سنیا فرمایا میں جڑا کم آیا ہوتے پہلے میں تونے ایک گالے سنالا امام زین العابدین نے فرمایا دسو فرمایا کائناتے نبوہ دا تاہیدار مسجدے نبوہ دے اندر اے نبوہ دا تاہیدار کلا سی اے درو میں آیا میں کیا جدہ لگ گیا شما وی کلی پر ورنا وی کلا نبوہ دا مستانا وی کلا میں قریب آیا سلام کیتا امام علمبیانو بے گیا اجے میں دو منٹ نے گدرے شدو دیا تیرا بابا حسین پانچ سال دیو مردہ ہاولی ہولی ٹردے ٹردے آپ مسجدیں چاہ گئے نہیں میرے نبی نے گودیج بٹھایا حسین الپیور کیتا جب بھی پاکے میں نو مخاطب کر کے کیا جابر میں کیا جی کملی والیہ فرمایا یاد رکھ اے میرا بیٹا حسین اللہ انو ایک پتر دے گا جدا نازین و لابدین ہوئے گا انو اللہ ایک بیٹا دے گا جدا ناب باکہ روئے گا تو جابر ہو دی زیارت کریں گا لیکن اس وقت تیریا اکھاں دا نور ختم ہو گیا ہوئے گا اوے دو کم کریں جدو باکر نو ملے او دے ہاتھ پکڑ کے اپنی آنکھاتے پھیری تیرا نور آ جائے گا اکھاں نالوے کے متھا چمکے کہیں باکر نانا سلامان دھالی تھاکت نہیں گئے اے امام باکر نا کیے جاگدہ جائے نا کیے اکاشا بن موسن اصدن اے اپنے مکان تو نکلے آئے اگاز لگا کرنے امام موسیٰ کازم علیہ السلام اے اپنے مکان تو نکلے آئے سلام کر نواز اے اپنے مکان تو چلے آئے جہاں آئے امام باکر دی خدمہ دیچ اگو میرے مولانے انگور منگو آئے نے تو فیچ تے مسکر آ کے کہن لگے بچہ ہوئے نا یا بڑھا تو ایک ایک دانہ کھاندہ ہے تے جی کو بندہ پوکھا ہوئے تو چار چار پانچ پانچ کھاندہ ہے آہ آہ پاہ آہ سا تریقہ اختیار کریے دو دو دانے کھائیے اینی دیرنو امام جعفر صادق آگئے جوان سان ایک ہی سان نو جوان بس مڑ لگئی وجن امام جعفر صادق نو ویک کے نا تے میرے دیلے چاہے پھر مولا شادی کر دن ویا کر دن جوان ہو گئے نے سید زادے مولا جعفر صادق جوان ہو گئے نے تے شادی کر دن آپ نے ویندیاں سار میں بولے یا نہیں تے میں نو کہن لگے اکاشا جی اے تھیلی میرے کولے مو بندے اے دے بدلے کچھ عرصے تو بعد ایک بربر قبیلے دا تاجر آئے گا جڑا کنیزان تے غلام بیچ دے اسی اے تھیلی دے کے او دے کولے کا کنیز خرید دا گے میرے ذہن چاہے آپی مولا بات تے شادی دی میں سوچ رہے ہیں گل کنیز دیے میں کٹر گیا پھر کچھ عرصے تو بعد مولا کل گیا اجے بیٹھاں تے اتھو امام جعفر صادق میرے التحان رکھیں آگاز دی سمجھائیں آگئے میرے ذہن جو فیر ہو خیال آیا پیویا کر دینا چاہیے اے سیزادے دا جوان ہو گیا فرمایا او کاشا اے تھیلی لہ جاؤ جاؤ بربر قبیلے دا تاجر آئے محمون دے کار ٹھہرے اے تھیلی دے کے اے دے بدلے کنیز لیا سمجھاؤں دی اوہ اندھے میں ٹو روپے آئے میں جلدی جلدی کرنڈیاں تاکہ جیتے کلی پانی موقع جلدی آجائے کہیں دا میں گیاں ہو کہنے لگا میں کنیزاں تے ویج بیٹھا دونے میرے کل انہیں جو ایک پسند کر لیا انہیں جو ویکھیا کہنے لگا اے دی قیمتوں نے کہا جی ستر دینار ایک دینار بھی کٹ نہیں اوہ کہنے لگا جی میں تے تھیلی دینی انہیں کہا کی پتا ہے جی ساٹھ نے اے دی چالی نے میں ستر لینے نے ایک بابا کل بیٹھا ہو کہیں دا کھول کے تے ویک کہیں دا میں نہیں کھول دا ہو سکدہ ہوں نہ تر ہو میں جو سترائیں چی دینی ہے جدو تھیلی کھولی گنیاں تے پورے ستر سان اجے نہیں ہو سمجھی پورے پورے ستر پورے ستر اے لے کے کنیز جدو مولا کھولا آیا اے جی کنیز علیہ ویکھیا امام باکر علیہ السلام فرمان لگے بیٹا تیرا ناں کیے جاگی موٹا لگ گئی بجن انہیں کہا جی حمیتہ فرمایا زمین تے حمیدیں اسمان تے محمودیں اے دس کوئی خواب ویکھے ہی رہا تھی اوہ کھولی بول کے کہیں دی مولا میں ستیاں آج رہا تے چان ٹوٹیا اسمان تا میری چولی چاگے آئے میں سینے نہ لالے آئے اٹھیاں تے منڈیچ میں آگیاں ویکر لئی فرمایا جعفر اے ای موسیٰ کازم دیمہ نہیں یاد بات سمجھو اے ہی موسیٰ کازم دی ماں لولواتن اے اللہ دے موٹیاں ویچوں ایک سچا موٹیاں جیڑی امامت دی ماں ہو سک دی امیدہ اے دینال شادی کی تی ہے جیڑی چو امام موسیٰ کازم سات سفر اتوار دا تن ایک سو تے اٹھائی ہجری جدن میرا مولا دنیا ہی تشریف لیا ہے زیادہ توڑے یعنینا دامنج پانا چانا مواد زیادہ زیادہ نام آب آپ نے رکھیا موسیٰ کازم کازم آب دا لکبے کازم کہیں دنے گسے نوپی جان والا ساری زندگی کسے پتھر بھی مارے ہے تو سید غصہ نہیں کیتا ساری زندگی کسے نے پتھر بھی مارے ہے تو امام موسیٰ کازم نے غصہ نہیں کیتا ساری عمر پیار دا درس دیتا امام موسیٰ کازم نے ساری زندگی محبت دا درس دیتا ایک دن امام جعفر صاحب کے بیٹھے نے کہ کوئل ایک مرید ہے جی امام دی نشانے کی ہے آپ نے فرمایا امام کھیڑنا ہے جو وقت نہیں ضائع کر دا امام بچپنے چی امام ہوندہ ہے اینی دینو امام موسیٰ قادم پائن سال دی عمر بکری دا بچا پھڑے آتا انہوں لے کر ٹوڑے ہوندے ایک اندہ پی اے آن دینے کھیڑے جو وقت نہیں ضائع کر دا بکرییاں نہ کھیڑ دا پی قریب آکے سرکار نے اس نے بکری نو کیا اس جو دی لے رب سجدہ کر بکری نے سر ٹیک دیتا اوٹھ کومی سر چکیا پھر سجدہ کر پھر انہیں سجدہ کیتا پھر کیا کومی سر چک جو تو تینوری انجوئے ہاں نا تو بول کے کہیں دا